یہ ہے جناب اینڈین چوکی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نزدیک ہمارے ہمیں اس ٹائم آ چکی ہے جناب زیرو لائن کا جو ہے نا بارڈر نے کلیر کیا ہوا ہے ادھر پاکستانی عمام آ سکتی ہے اس سے آگے جانے کے جو ہے نا بلکل توقع نہیں رکھی جاتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جانور جو ہیں ادھر کھڑے بھی ہیں بلکل آنے کے موجود ہیں جانور بھی ہیں خیلی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی 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 تو میں ادھر پانی پینے کی بجائے سے آیا ہوں ہیں ہاں نایم بھائی پانی کیسا ہے یہ سوکنڈا پانی ہے یہ ہماری طرف انجاب عمام بھیس روپے کی پیش ڈی ویلکم گائز ہم پہنچ چکے ہیں اب آدھی رامپور پہ تو ہمارے ساتھ آیا ہیں استاد زہیر صاحب پائیس نائم صاحب تو ہم جا رہے ہیں ادھر پاک پتن کی طرف تو پاک پتن میں پونٹ کے آپ کو دکھاتے ہیں آج کا سین جو ہے تو ادھر جو کہ باقی جو بھی نظام ہوگا آپ کو دکھائیں گے پاک پتن کے لیے پاک پتن سے آگے جناب بارڈر پہ جا رہے ہیں ہم میشناباد کراس کر کے تو آگے جو بارڈر آئے گا انڈیا پاکستان کا وہاں پہ ہمارا ٹارگٹ ہمارا ٹارگٹ ہے وہ انڈیا پاکستان کا لازٹ ویلیج ہے لازٹ ویلیج ہے ادھر ہم نے جانا آج ویزٹ کے لیے تو آج کی فل جو ولوگ کا ہوگا وہ ادھر کا ہوگا تو ہمارے ساتھ رہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے تو تب تک کے لیے ان پودوں سے یہ دیکھیں اس ٹائم اس طرح ان کا دودھ نکالا جاتا ہے اور جناب ان کی دوائی بنتی ہے یہ پوری انہیں بہتر میرے کیال سے پھر لی اس ٹائم تو آپ دیکھ سکتے ہیں بابا جی انہیں کئی کر دے ہو ہاں جی مطلب دوائی شوائی بندی کی منابی جانے اسے تین بندے نے ہاں جی اچھا بابا 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 شوگر خود deles میں ہوں کبھی ہماری جان سے پھالے کی وہ ہماری فائدہ کی آپ ہاں آپ ڈوڈ amateur آپ 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 یہ کی شکریل جانبیو بناوی دی ہنے نا جاندر ہے وہ تو صحیح واقعی ہیں ہی بڑا طبان کار کے جی ہاں میڈیو چال رہی میں بیلکل اللہ تا شکر تاندرستہ انہیں رہی لہو سائی تسیہ کے بیلکل نایم صاحب کیسا ایکسپیرینس رہا ہے جناب جناب بہت تیارا لاکھا ہے یہ جو انہوں نے سٹیپ بنایا ہوئے جناب بہت تیارا لاکھے کو پانی مویا کرنے کے لئے انہوں نے بنائی ہے تو انشاءاللہ فوج آئی ادھر وہ آکے اس کو مکمل ویزٹ کر کے گئے ہیں ابھی انہوں نے اس کا پانی جاری کرنا ہے اس کے اندر چاند دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ چاند دنوں کے اندر یہ سارا لاکھا جو سراب ہو جائے گا صحیح ہو گیا تو انہوں نے سٹیپ بنایا ہے وہ ادھر ہم نے جانا وہ ویزٹ کرنا بڑا پیارا لگ رہا ہے بیار انہوں نے بڑے طریقے سے بنایا ہے ہاں یا ادھر بڑی فوج آتی ہے یا دربار گیڑ آگے تو آپ دہلے بابا خاکی شاہ کا دربار ادھر ہم ادھر بھی انشاءاللہ جائیں گے پانی وغیرہ پیتے ہیں تو پھر ملتے ہیں شریف پہنچ چکے ہیں بابا خاکی شاہ ادھر ہوتا ہے تو ادھر بڑا بڑا جو انا مشہور دربار ہے یہ والا ماشاءاللہ تو ادھر کا دربار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں دربار شریف پہ تو ادھر پانی وغیرہ ہم پی رہے ہیں تو آگے بڑھر کی طرف نکل رہے ہیں ابھی تو چلتے ہیں بیش یہ ہم جا رہے ہیں جی لاسٹ ویلج ہے یہ پاکستان کا تجانہ ویلج کا نام ہے یہ پاکستان کا لاسٹ ویلج ہے اس طرح موسیقی 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 تو یہ چھپڑ ہے یہ جیسے گاؤں میں ہوتے ہیں چھپڑ یہ چھپڑ ہے اس ٹائم یہ کچھ مکان اس لئے انہوں نے تعمیر کی ہوئے ہیں کہ یہاں پہ زمین اس طرح کی ہے کہ کلر والی زمین ہوتی ہے تو خراب ہو جاتا ہے مکان سارا اگر سیمنٹ والا ہو تو وہ نہ گرنے لگ جاتا ہے سیمنٹ نیچے تو اس لئے یہ کچھے یہاں پہ کامیاب رہتے ہیں اس لئے سارے مکان کچھے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو آگے بارٹر کی طرف نکلتے ہیں پھر باقی آپ انجوائے مارے ہیں تھوڑا سا پہلے انٹری مار رہے ہیں جناب یہ کھرن میں یہ جو پاکستان جو یہ حویلی بگرہ ہے وہ در انڈیا میں تیسے ہیں بلکل اور جو یہ لاسٹ ویلے جائے یہاں پہ بھی جو پرانے گاؤں ہیں جہاں پہ بھی جو پرانے گاؤں ہیں یہ اسی طرح کے بنیا ہے ہاں یہ سکھوں کی وہ ہی بنا ہوئے پرانا ہی بنا ہوئے کوئی چینجنگ نہیں ہو جو اس ٹائنگ تو یہ دیکھیں یہ پرانے زمانے کی جو ہے ابھی تک یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گڑے بغیرہ پڑے ہوئے ہیں اسلام علیکم جی کیا چالے جی ٹھیک ہو یہ جیسے سکھوں کے زمانے میں ہوتا تھا سسٹم پرانا جب آج ابھی تک یہ دیکھیں یہ پانی نکل آلتے ہیں پیٹر پڑا ہوا ہے ہاں جی نائم صاحب جی جناب اس وقت ہم موجود ہیں جانا مانڈل جو کہ جناب پاکستان کا آخری شہر ہے اس سے آگے انڈیا کا بارڈر شروع ہو جاتا ہے انڈیا کا علاقہ اس سے آگے شروع ہو جاتا ہے ہم یہاں پر آ چکے ہیں گاؤں کا وزٹ کی ہے گاؤں کے لوگ ماشاء اللہ بڑے خوشحال ہیں صحیح تو ادھر پانی کا پرابلم چل رہا ہے پانی کڑوا ہے اور سات زمینیں جائیں بران زمینوں کو پانی نہیں لگ رہا لوگ اس بار حکومت نے ایک نیر بنائی ہے بان کے ساتھ ساتھ ہے وہ جناب بی آر بی سے پانی اس کا نکال کے ادھر لے کے آئیں گے وہ زمینیں آباد ہوگی جب مزید لوگ جو ہیں اور خوشحال ہو جائیں گے جہاں پی اسلام علیکم ناظرین توسی دیکھرے جو وائس آف پنجاب دے میں ہاں جی زیرہ مطارڑ تے اسی ایس ٹیم جناب مجود ہے گیاں انڈیا دے پاکستان دے آخ پاکستانی یعنی کی آخری گاؤں تے جانا دے ویچ تے سانو ایک گھنٹہ ہو گیا جی اسی تے آئے ہیں جی بابے شیر خان دے کول جڑا کے نئی بھائی دے رشتہ دار نے عزیز نے تا سینہ کو کھانا شنا کھا دا ہے ہونہ سی اینا کو پوچھنے ہیں جی اس پینڈ دے بارے تے بیکراؤن دے بارے کے کدوں دے تے دے وسیبی نے کدوں دے رہشی نے تے اینا کو لکی کی مسائل ہے گے نے یا انہ کو مسئلہ مسائل ہے یا نہیں ہے مطلب دے بیٹھے نے تے اس کر کے پوچھنے ہی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی بابا ہی پہلے تے تس سو وی ایتھوں دے رہشی جے یا مطلب آئے جے تس سی اینڈیا تو نہیں نہیں رہشی تے ایتھو شروع تے ایتھو دے رہشی صحیح ایتھے ہی مطلب ہے کہ پیودادہ بھی ہے تھے ٹائم پاس کار گئے اسی آنسی آٹ ڈر گئے اس ہی رہش ساڑی ہوگی انسی بیٹھے ہیں اچھا کنئے زمین ہے جیتے اپنی اپنی زمین ہے تیرہنگ تو بارڈر کن نکھتے ہی ہیں تین میل اچھا تین میل تو ای آخری پینڈر ہے پینڈ ہے آپ نا بارڈر دے آخری صحیح ایتھے کو مسئلہ مسائل بارڈر دے ہون دے آتے کوئی کسی قسم دا نہیں کوئی مسئلہ نہیں آتے شکر اللہ جدوں میں کوئی حالات خراب اندے نے یا کوئی سننے چاہتا ہے جڑپاں ہو رہی ہیں جی فلانہ ہو رہے ہیں ایتھے دائیتھا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوئی نہیں کوئی نہیں آتے باقی ہور جڑی اپنی فوجی چوکیاں نے اونہ دا مطلب ہوتے جڑا لاسٹ تسی جاندے جاپنا انڈیا جاپاکستان زیرو لائن دن آریدی زیبین اندہ کی طریقہ کاری جاتے جاتے جاکے بای کرنے بس بای کرنے ایک ہے کہ اگر آنہ پھر دے اندے نے گالبا ساڑی کوئی کچھ بھی نہیں اپنے جڑے فوجی نے انہوں نے کوڑ جانے ہیں اوہ کارڈ دے دیں دیں شناستی کاڈ اسی دے دیں انہوں نے دیں دیں اوہ اپنے نگران نے جی جی پانچ بجے تک کام کیتا ہے پانچ بجے تک بات واپس اچھا آدھا چھناتی کار جاتے دیتا آتے ان لیلیا سے او چیک کو ٹوکنوں نے دے 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 اچھا یہ فصل کڑی کڑی ہوں دی جی فصل ہے تے کانک چھولے جاؤں جاؤں تے پانی دے کی حالات نے پانی ہے تے انتا ورسپلائیاں تا آگئے اگے پانی قوڑے پین دے آئے سارے وقت گزارے پین آدھا تے چلو ورسپلائی تا آگیا تے زمین دا پانی زمین دا پانی قوڑہ ہے زمینی پانی قوڑہ ہے براان دا علاقہ ایمبری ملک زمینی پانی قوڑہ ہے نیری پانی دے دے کوئی وسائلی ہے جیڑی ہون نیری اینا نے بنایا یعنی کے نیر اینا کھٹی ہے اس بارے تھوڑا سو بھیودہ کی ہے یہ سندے دے پین خواہ پانی 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 دے پانی پانی دے دے دو کتو پانی آئے یہ دا رابط وقت لی اللہ بارشان دے دے بے تا بس وہی کم ہونے ایک دفاعی مورچہ ہے اپنے پاکستان سارے دا دفاعی مورچہ ہے اندے بچ مت بلے کہ کوئی کی پتہ ہے خبرے کے بعد دو پانی ہوئے تھا مور مت بلے کہ اندے رکھلا سن جنگلہ آتے جو کچھ بھی ہے اچھا تسی ہونڈو تھے بھی جاندے جی اپنا اسکندر چوک بھی جاندے جی ساڑے کل ہیلے کالڑے بھی جاندے اس زمین دا اے زمین دا اندے کی پر ہے کہ تسی محسوس کر دے او زمین پانی آلی ہے او زمین دے قدر ہے اے زمین برانہ رکھ با ہے اندہ قدر کی ادا ہے اے تا ہونڈ مت بلے کہ ہونڈ جا ہوئی ہے ڈائی لاکھنوں او آئے کلہ ہونڈ ڈائی لاکھنوں دے او آج مت بلے کہ تی لاکھنوں گلہ ہے یہ صرف عمری ملک ہے ہونڈ دے پیمپان دے دریئے بان گئے آرکے سے روزی دے مسئلہ بنایا لے ہونڈ اور روزی اللہ کی تیو میں تنہا ہونڈ ڈائی لاکھنے بہت دے مانو اپنے نگران ہی ہے نیم نیم اچھا تُسے یہ دس ہو کہ جدو میں اگر کوئی تے غیر بمولی حالات ہو جانے تے پھر اپنی یہی فوج ہے تو انہوں کی مطلب آرڈ دین دی ہے اچھا تو ملے یہ آرڈ ڈائی لاکھنے کے ساتھ کی تو پچھے ہو جاؤ پیشاں چلے جاؤ اگر بھی دو جنگ دو روڑیاں دے پیشاں سان پینٹ چوی پیشاں پپڑنیں گئے ہیں تے پیشلے دے پیشاں سان اکاتر آڈے دے پیشاں مات بلے کے بھیر آڈے گئے ہیں ساتھ کی نیر آرہی ہے تو پچھے پچھے ہوتھو تاکہ سارا خالی کرو آلہ ہے خالی خالی کرو آلہ ہے اچھا باقی یہ تھے کوئی سکول ہاؤسپیٹل لوگوں کے بارے کی حسابتہ بھی کی کی سولیات ہے گئے ہیں اوہ تاں باس آئے ہونے سکول جڑا یہ آٹھ دائے آٹھ دائے آئے پنجان دائے میرے ناڑا ہے تے اوہ پہلا آٹھ دائے ص Pang رہا ہوں آپ ہر علیہ ہیں تو میں اور زائر بھائی ہوں اُدھر بہر آئے ہیں بھڑا سا گھوم نے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے village کی life آپ میرا village بھی آپ نے دیکھا لیکن یہ بہت ڈیفرنٹ ڈیسے یہ دیکھیں یہ ادھر جائنا نظام کچھ اور ہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ زہیر بھائی کیسا لگا ادھر آگے یہ الحمدللہ بہترین فل امن ہے فل شانتی ہے چوری چکاری نہیں ہے سین کے آپنا موبائل ہون کرنا ہے وہ آپ کو ٹائم دکھاتے ہیں اور جو لائٹ ہے ادھر بلکل جائے ہی نہیں رہی ادھر جائے نہیں رہی ادھر میری طرف یہ کیا رہا ہے یار میں نے نوٹ کیا دلی کا ٹائم ابھی ادھر بتا رہا تھا کیونکہ یہاں پہ ٹائم ڈیٹیکٹ ہوتا ہے انڈیا کا تو اس وجہ سے دلی کا ٹائم بتا رہے تھے تو چلیں جی ہم چانے لگیں آگے پھر ادھر بارٹر کی طرف تو ابھی ہم نے مائک وغیرہ سٹ کرنا کیونکہ دوسری ویڈیو ہم نے شوٹ کرنا ہے ڈاکومنٹری کی جو کہ وائس آف پنجاب والے چینل پہ اپلوڈ ہوگی تو ویلوگ بھی اپلوڈ ہوگا وہ بھی ہوگی تو آپ پلیز وہ بھی دیکھے گا یہ ہے جی انڈیا اور پاکستان کا ٹائم کا جو ہے نا کنڈا لگاتے جب انڈیا ہوتا تھا نا یہ انڈیا کنڈا ہے جو کہ لوگ ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہو گیٹ کا لوگ ہوتا ہے یہ انڈیا ٹائپ ہے تو یہ آپ کو دکھانا ہمارا دل کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی سی باری رکھی ہوئی ہے یہ ادھر پرانا جو کلچر یہ جو ہے نا گیٹ بنایا ہوئی ہے جیسے کہ چھوٹا گیٹ تو ادھر بھی آپ پورا انجوائے کر سکتے ہیں میں صحیح نظر آ رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس ٹائم بہت لیول کا بنا ہوئی ہے دروازہ یہ پرانے وقتوں کا بنا ہوئی ہے ابھی تک آنجی نائن صاحب کیا سین ہے پھر اب ہاں جی تھام نیل تو بنا لیا ہے تھام نیل کی ویڈیو ہم نے بنا لیا ہے جناب تو قابل کے ساتھ بات کی ہے وہ بھی تھوڑی بہتی شیئر کریں گے لیکن پوری ویڈیو آپ نے ہمارے دوسرا جو وائس آف پنجاب والا چینل ہے ادھر دیکھنی ہے آپ نے تو یہ والا جو لاغ ہے پورا وہ آپ پر دکھائیں گے بہائینڈ ڈا سینز جو پھر مارے ہیں جو دکھاتے ہیں آپ کو تو ہم جا رہے ہیں بارٹر کی ضرف تو یہ ہمارا سین ہے اس ٹائم گھرمی زیادہ ہو چکی ہے تو پھر 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 اپنے گھر میں ویڈیو ضرور بنانی ہے ہم نے ویڈیو لازمی ہے کھانا کھائیں یا نہ کھائیں ویڈیو لازمی ہے کیونکہ ہم نے اپنے سسکرائبر کو جو ہے نا انٹرٹین کرنا ہے تو زہر بھائی گھرمی لگ رہی آج کے نئی میں یہ افضائیں ہاں کدر بہتر ہے بھوسم ایسے کھول گھرمی نہیں ہے لیکن کل سے زیادہ گھرمی ہے ہم کچھ بہتر ہے بھوسم ایمارا ساتھ ہی ہے بیسے ہاں یہ بات ہی ہے کیونکہ ہوا چل رہی ہے اس لیے ہم نے کہا کہ چلو یار اس لیے ہم نے کہا کہ چلو یار اس لیے ہم نے کہا کہ چلو یار یہ نظام ہو جاتا ہے تو ہمیں ساتھ ہیں پھر ایک جناہ بارڈر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اس لیے دیکھ سامنے ہمارے بارڈر ہے بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو سنسان بی آبان جگہ ہیں یہ تو یہ بارڈر کا ایریا شروع ہو جاتا ہے آگے سے سارے بارڈر ہی بارڈر ہے جناہب تو یہ انہوں نے مورچے بغیرہ بنائے ہیں جناہب فوج والوں نے ماشااللہ کیا نظام بنائے ہیں ادھر یہ دیکھیں سیڈیا بنائی انہوں نے اوپر جانے کے لیے مٹی پھینکے اور یہ دیکھیں یہ اوپر جانے کا نظام ہے یہ ادھر بندہ ریسٹ کر سکتا ہے تو یہ دیکھیں بہت مضبوط قسم کا نظام یہ دیکھ سکتے ہیں اب ادھر ہم بائک کھڑی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ایٹے تو بلکل یہ سارے پتھر سے جو ہے ناہی کی ہویا تو یہ دیکھیں یہ جناہب ادھر یونٹ کا جو نظام ہوتا ہے یہ لکھا ہوا انہوں نے یہ دیکھیں یونٹ نمبر رینک نمبر نو یہ وہ تو یہ ہے جناہب زیرو لائن کا جو ہے نا بارڈر نے کلیر کیا ہوا ہے ادھر پاکستانی عمام آ سکتی ہے اس سے آگے جانے کے جو ہے نا بلکل توقع نہیں رکھی جاتی کیونکہ وہاں پہ آگے نہر آ جاتی ہے اور نہر کے سامنے بلکل یہ سارا ایریا جو ہے نا یہ نظام جو ہے سارا انڈیا کا ہے آگے والا یہ جو ایریا سارا انڈیا کا ہے تو آگے ہم چوکی پہ بھی جائیں گے تو جناہب تو